اسلام علیکم بچوں تو کیسے ہیں آپ سب یقیناً سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج سے ہم آپ لوگ کے لئے قرآنی کہانیوں کی ایک سیریز لائیں ہیں جسے قصص الانبیاء کہا جاتا ہے یہ وہ کہانیاں ہیں جو قرآن پاک سے لے گئی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کے بے ایمان لوگ آج کی اس کہانی کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کے بے ایمان لوگ تو چلیے شروع کرتے ہیں مدین کی اکثر لوگ نہائیت دھوکے باس اور لالچی تھے بچوں اصل میں مدین ایک شہر کا نام ہے تو مدین شہر کے اکثر لوگ نہائیت دھوکے باس اور لالچی تھے اللہ تعالیٰ پر ان کا بلکل ایمان نہیں تھا وہ تجارت میں کم تولتے اور ہر سودے میں بے ایمانی کرتے ناب تول میں کمی کرتے تو اس طرح کی بے ایمانیاں وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سب سے اچھے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول چنا حضرت شعیب علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ لوگ ان کا مزاق اڑاتے لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری پھر کچھ لوگوں نے ان کی بات غور سے سنی تو ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے یہ دیکھ کر وہاں کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھم کی دی سرداروں نے کہا کہ اگر آپ اپنی تبلیغ سے رکھ جائیں نہیں تو ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں شہر سے باہر نکال دیں گے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تبلیغ کرنا چھوڑ دیں اس تھمکی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کی تیاری کر لی وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کی دشمن بن جائے انہوں نے آخری بار ان لوگوں کو خبردار کیا انہوں نے کہا کہ اے لوگوں اگر تم نے توبہ نہ کی تو تباہ ہو جاؤ گے مدین کے لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی تب حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو عذاب سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے بہت دور چلے جانے کا حکم دیا جب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے کافی دور پہنچ گئے تو مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا سب سے پہلے وہاں گرمی اور حبس کی وجہ سے ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے پھر ایک دن آسمان پر دور ایک کالا بادل نمودار ہوا اس بادل میں بجلیاں کڑک رہی تھیں مدین کے لوگ بہت خوش ہوئے ان کا خیال تھا کہ اب تھنڈی تھنڈی ہوائے آئیں گی اور بارش ہوگی وہ سب کے سب بارش میں نہانے کے لئے کھلے میدان میں نکل آئے تب اس بادل سے ان پر آگ کی بارش پرسنے لگی اور ان سرکش کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بجا تو یہ تھی کہانی حضرت شویب علیہ السلام اور مدین کے بے ایمان لوگوں کی یہ کتاب تفسیر ابن قصی اور قصص القرآن کی روشنی میں بیان کی گئی ہے بچو تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے نصول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور ان پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کے لئے اچھے اچھے کام کریں تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی کہانی کے ساتھ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنا دھیر سارا خیال لکھیں اچھے چیچوٹیا گزاریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ